فائزر بیوٹی پریم جنت کو اندر سے نرم اور روشن کریں جیسے روز ایک بہار آئی ہو السلام علیکم ڈریٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد امتیاز نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر پشاور میں مزدوروں کے لیے دو ہزار چھپن فلیٹس تیار وزیر آزم آج پشاور میں مزدوروں کے لیے بنائے گئے فلیٹس کا افتتاہ کریں گے آسان ایک ساتھ پر مزدوروں کو فلیٹس مویا کیے جا رہے ہیں حکومت فلیٹس پر تین لاکھ سبسٹی دے رہی ہے پانچ ارب تیرانوے کروڑ روپے اس منصوبے کی لاغت ہے وفاقی وزیر اطلاع چودری فواد حسین نے وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروغ حبیب کے ہمراہ ریڈیو پاکستان کا دورہ کیا جہاں پر ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان امبرین جان کی جانت سے ریڈیو کی ورکنگ اور پوڈکاسٹ پروگرام کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا انکرا ترکی میں قائم پاکستانی سفارت خانے کا دورہ ترکی میں تائنات پاکستانی سفیر سائرس قاضی اور سفارت خانے کی عملے نے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا وزیر خارجہ نے کانسلر سیکشن سمیت سفارت خانے کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا ترکی میں تائنات پاکستانی سفیر سائرس قاضی نے سفارت خانے کی کردگی کے حوالے سے وزیر خارجہ کو بریفنگ دی راول پینڈی رنگ روڈ کی ابتدائی تحقیقات میں کسی وزیر یا مشیر کا نام نہیں آیا زلفی بخاری نے تحقیقات مکمل ہونے تاکہ اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ابھی تک کی تحقیقات میں قومی خزانے کے اربو روپے بچائے گئے تحریک انصاف اور ورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے پور ازم ہے نو لیگ اور پیپلز پارٹی کے معاملے پر آپوزیشن واضح نہیں وزیر اطلاع تو نشریہ چودری فواد حسین کی میڈیا بریفنگ صدر ڈاکٹر آریف الویکو نیشنل کالیج آف کارز کے پرنسیپل پروفیسر ڈاکٹر مرتضی جعفری کی ادارے سے متعلق بریفنگ حکومت تعلیم کے شعبے کی خصوصی اہمیت دیتی ہے ملکی محشت ترقی کے لیے انسانی وسائل پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں ملک کا مصبت تشخص اجاہ کر کرنے کے لیے فنون کی تعلیم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے صدر مملکر گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو اسرائیل مظالم ہٹلر سے کم نہیں فلسطین کے صورتحال پر عالمی برادری کا خاموش رہنا قابل مزمت ہے دنیا کی قومیں فلسطین کے ساتھ ہیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور اسلام آباد میں وزیر آزم کے نمائندہ خصوصی مولانا طائرہ شرفی کی نیوز کنفرنس پاکستان کی عوام کا مسئلہ فلسطین پر موقع واضح ہے ایک کس مائی کو وزیر آزم کی حدایت پر یومی اکتیتی فلسطین منایا جائے گا وزیر آزم کا ویان ہے کہ امت مسلمان کو متحد کیا جائے پی ٹی آئی میں درار پڑ گئی جانگیر ترین کے ہم خیال گروپ کا باقاعدہ ہے اعلان گروپ نے قومی اور صوبائی اسیملی میں اپنے پاردیمانی لیٹرز بھی مقرر کر دیئے فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کے درمیان بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کے ساتھ ساتھ سو پینتیس ملین ڈالر کی اسلحہ ڈیل کی خبریں کی وجہ سے عام عوام میں کم و غصہ ملک ریاض کا قانون کے مو پر ایک اور زوردار تماشا ائرپورٹ پر آمد کھرونہ ٹیسٹ کروانے سے انکار سروے کے مطابق بارہ فیصد پاکستانی کھرونہ وائرس سے جانباک ہونے والے کسی نہ کسی مریض کو ذاتی طور پر جانتے ہیں پی ایس ایل اور بیگ بیش سمیت متعدد کرکٹ لیگز کھیلنے والے آسٹریل بھی فاسٹ بولر بچوں سے ایجنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار فیصل ایدی اور دیگر ورکرز نے فلسطینیوں کی مدد کو جانے کے لیے ویزا کی درخواست دے دی عدہ کاراں آئرہ خان نے بھارت میں پاکستانی فنکاروں پر پابندی کو مایوس کن قرار دے دیا مائی کے آخر میں پی ڈی ایم کا اجلاس طلب کر دیا گیا کابینہ اجلاس غلام سرور کان کی راول پرنڈی رنگ روڈ معاملے پر وزیر اعظم سے بیعث وزیر اعظم اپنے وزیر کو چھپ کرواتے رہے پاکستان نے بیرون ملکی ترسل آتظر کی پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیئے چیرمن نیب کو ایک نے ایک دن جواب دینا ہوگا معاملے خصوصی کو کیوں استفاہ دینے کی ضرورت پیش آئی ہم پر کرپشن منی لارڈرنگ کا الزام نہیں پھر بھی ہم نے جیل کاٹی شاید خاکان عباسی نے ظلفی بخاری کے استفعے کو عوام سے دھوکھا قرار دے دیا امریکہ نے گوانتا نامو بے جیل سے تیہتر سالہ بڑے ترین پاکستانی قیدی کو رہا کرنے کی تصدیق کر دی پاکستان کے لیے خوش خبری سعودی عرب نے سفری پابندیوں والے ممالک سے پاکستان کا نام نکال دیا مہنگائی کے خاتمے کا آئی کی طریقہ ہے کہ ملک کو امران خان سے نجات دلائجے امران خان کو خبر ہی نہیں کہ ملک کی تقریبا نصف کارباری ادارے اپنے ملازمین کی ایک چھتائی تنفاہ کم کر چکے ہیں بلاول بھٹو آپ زینی مریض پاگل اور بے وقوف لگ رہے ہیں امران خان اور بزدار کو گرفتار کیا جائے اور ڈاکے کے عربوں روپے واگزار کروائے جائیں اگر نواز شریف کی بیٹی سزائے موت کی کال کوٹڑی میں رہ سکتی ہے تو امران خان کیوں نہیں مریم اورنگ زیب پاک فوج نے کرونا ویکسن کی بیس لاکھ ڈوز کا آرڈر دے دیا پاک فضائیہ کا تیارہ ابو زبی ائرپورٹ سے پہلی کھیپ لے کر آئے گا کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر بھارتی طالب علم نے درخت پر بسیرہ کر دیا طالب علم کے اہلے خانہ رسی کے ذریعے سے خوراک اور پانی پہنچانے لگے کراچی میں قیامت خیز ہیٹ ویو کی وجہ سے کراچی میں صرف دن ہی نہیں بلکہ گزشتہ رات بھی چھ سال بعد گرم ترین ریکارڈ مریخ ہیلیکاپٹر مشن زرہ نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی پاکستانی انجینئرز احمد عبیس نے قوم کا سر فکر سے بلند کر دیا امریکی سفارت کھانے کا بھی خیراجے تحصیر صلاح کا بیان دینا مہنگا پڑ گیا نواز شریف سخت برہم عوضے سے ہٹائے جانے کا امکان ٹاک شوز میں شرکت سے روکنے کی تجویز بھی زرخ اور زبہر عمر مولانا تاریخ جمیل بھارتی ادھکار سلمان خان کے فین ہو گئے مولانا نے سلمان خان کی تعریف کیوں کی اور سلمان خان کی تعریف میں کیا الفاظ استعمال کیے دیکھئے سلیم بھائی آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سلمان خان جیسا فرما بردار بیٹا ملا ہے اتنی بڑی سلویرٹی ہو کر یہ آپ کا نوکر بن کے زندگی گزارتا ہے مجھے شویب اختب نے سلمان رائی کی دو باتیں بتائیں اس کے بعد سے میں ان کا فین ہو گیا ہوں ایک یہ کہ اپنے ماں باپ کے بہت ہی فرما بردار ہیں اور ان کے آگے کھڑے رہتے ہیں اور چون بھی نہیں کرتے جیسے کہتے ہیں فوراں اس میں لگ جاتے ہیں یہ جنت کا راستہ جس نے ماں باپ کو خوش کیا اس کے لیے جنت ہے تو آپ تو بڑے اعلیٰ درزے کے مسلمان ہیں پھر دوسری صفت اس نے بتائی کہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ جتنا جھوٹ بولیں وہ سچ ہیں تو مجھے اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ سخی سے اللہ محبت کرتا ہے چاہے وہ عبادت میں کمزور ہی کرنے ہو اور بخیر آدمی سے اللہ کا کوئی پیار نہیں تو آپ کی سخاوت اور آپ کی ماں باپ کی فرمان بلدارین نے مجھے آپ کا فینڈ بنا دی یہ تھی گریٹ ہیڈ لائنز مزید باہ خبر رہنے کے لیے ہماری ویب سائٹ ویزٹ کیجئے www.grade.tv لائف ایک حسین بیلنس ہے دیکھے اندیکھے کے بیچ میں جو ملے دولنس کے آل نیو رفریجریٹرز کی سائیڈ الیومینیٹڈ لائٹ سے جو رفریجریٹرز کو رکھے برائٹ اور بڑھائی ویسیبیلیٹی کیونکہ دولنس ریلائیبل ہے